دوستو ویسے تو ہم نے آپ لوگ کو جنگلی جانوروں کے حملے کو ہمیشہ دکھایا ہے جس میں آپ بھی یہی دیکھتے ہیں کہ جنگلی جانور صرف حملہ کرنا زانتے ہیں چاہے وہ ایک انسان ہو یا جانور ہو لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے یہ کھنکھار جانور انسانوں کو دیکھنے کے بعد اپنا رویہ بدل دیتے ہیں اور کئی بار تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے جب یہ انسانوں پر حملہ کر اسے مار بھی دیتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کن کن پر حملہ ہوتا ہے دوستو جنگل ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کئی سارے کھنکھار جانور موجود رہتے ہیں پر جب بات دگجو کی آتی ہے تو جنگل میں صرف دو ہی جانوروں کا نام آتا ہے ایک تو جنگل کا راجہ سیر ہوتا ہے وہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں اور دوسرا ہاتھ ہی جو کی بہت کھنکھار اور ویسال ہوتا ہے ایسا اسی لیے کیوں کہ ان دونوں جانوروں کو آپس میں بھاری پڑتے ہوئے دیکھا گیا ہے جس میں ایک کلپ تو یہ ہے یہ سیر اس ہاتھی کو دیکھنے کے بعد اس کے طرف دھیرے دھیرے جانے لگتا ہے یہاں پر تو یہ سیر اس ہاتھی کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس جنگ کو زید جاتا ہے لیکن ہاتھی بھی کم نہیں ہوتے ہیں یہ بھی کبھی کبھی سیروں کے چھکے چھوڑا دیتے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ اس کلپ کو دیکھ لیجئے دوستو یہاں پر ایک ہاتھنی کا جھنڈ رہتا ہے اور وہی پر سیروں کا جھنڈ آ جاتا ہے سیر ہاتھنی کے بچے پر حملہ کرنا سرو کر دیتے ہیں لیکن ہاتھنی اتنے آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی جس طرح سے سیر ہاتھی پر بھاری پر رہا تھا اسی طرح سے یہاں پر ہاتھنی بھی سیر پر بھاری پر رہا ہے اور ہاتھنی اپنے بچےوں کے ساتھ یہاں سے سرکچت چلی جاتی ہے دوستو اب دیکھتے ہیں سیروں کا رویہ انسان کے پرتی کیسا ہوتا ہے یہاں پر یہ کھنکھار سیر آرام سے بیٹھا رہتا ہے اور اسی سیر کے پاس اس کے دو ٹرینر بھی کھڑے رہتے ہیں لیکن سیر کو اچانک کیا ہوا یہ ایک ٹرینر پر حملہ کر دیتا ہے یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک سیر اور ایک انسان کا پیار اس کے پیچھے کا کارن یہ ہے کہ یہ سیر چار مہینوں سے بیمار تھا اور یہ لیڈی اس سیر کو وہاں سے دوسرے جگہ بھیجوا کر اس کا علاج کرواتی ہے تب یہ سیر اچھے سے ڈھیک ہو جاتا ہے اور جب یہ لیڈی اس سیر سے ملنے گئی تو سیر اس کو بہت پیار کرتا ہے اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ یہ سیر اس انسان کو پہچان پا رہا ہے یا نہیں کیونکہ یہ کیمرامین اور یہ سیر ایک سمیں کافی اچھے دوست تھے لیکن آج یہ کیمرامین دس مہینوں کے بعد اس سیر سے ملنے جا رہا ہے یہ کیمرامین پانی میں دھیرے دھیرے اترتا ہے سیر کو ڈھوننے کے لیے لیکن سیر اس کیمرامین کے آہٹ کو پہچان کر اس کے طرف آز آتا ہے اور سیر کیمرامین کے سریر پر چھلانگ لگا دیتا ہے لیکن سیر اس پر حملہ نہیں کرتا اور یہاں سے نکلنے کے بعد یہ دونوں دوست کی طرح آرام فرماتے ہیں لیکن کیا ایک ہاتھی سے بھی یہ امید کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر یہ جناب بہت خوش نصیب تھے کیونکہ ہاتھی نے اس پر اٹیک کرتے کرتے اور ایسا ہی کچھ اس ویڈیو میں بھی ہوا یہاں پر یہ ہاتھی اس انسان کو دیکھنے کے بعد اس کے طرف دور لگاتا ہے لیکن انسان اس ہاتھی سے بلکل بھی نہیں ڈرتا ہے جس کے بعد ہاتھی وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن ایک نجر آپ لوگ اس سکس پر بھی ڈالیے جو کہ یہاں کے ہاتھیوں کو دیکھ بھل کرتے آ رہے تھے اور یہ آدمی بہت سامنے بعد یہاں پر آکے ہاتھیوں کو آواز لگاتے ہیں تو سبھی ہاتھیوں دورتے ہوئے اس کے طرف آز آتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور سے کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا جس سے آنے والے سبھی ویڈیوز کے نوٹفیکیسن آپ کو ملتے رہیں گے تو ملتے ہیں ایسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اب تک کیلئے بائی بائی